ہلو آپ لوگوں کا آواز آ دی ہے اور سکرین شیئر ہو رہا ہے تو کنفرم کریں مجھے ہی سر آواز آ دی ہے تو سکرین شیئر ہو رہی ہے اچھا ہے صحیح ہے اچھا ابھی جب تک پچھلی کلاس کے تین چار باتیں ایک ایمپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ نیٹ ورکنگ ہم پڑھ کونسی رہے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے صحیح ہے دیکھیں اگر آپ ویڈیو ہی دیکھنی ہے سسکو نیٹ ورکنگ پڑھ رہا ہے نا نہیں سسکو نیٹ ورکنگ تو پڑھ رہا ہے لیکن ہم ڈیڈیڈکیٹڈ پڑھ رہا ہے انٹرپرائز نیٹ ورکنگ صحیح ہے اس کا ملاب ہے کمپنی کی نیٹ ورکنگ جیسے کہ ہمدرد کی کمپنی ہے کوئی سوفیر راہوس ہے کوئی کالیج ہے کوئی یونیورسٹی ہے یہ اس کی نیٹ ورکنگ ہے انٹرپرائز لیول کی نیٹ ورکنگ پڑھ رہا ہے صحیح ہے دوسری نیٹ ورکنگ کونسی ہوگی دیکھیں جو بھی دو کاموں میں نا کبھی ہے آپ کو نہیں شرمانا چاہیے ایک کھانا کھاتے ہوئے اور اپنی پیسے مانگتے ہوئے اور تیسرا جو ہے نا سوال کرتے ہوئے صحیح ہے ویسے بھی کسی کا کیمرہ تو آن ہے نہیں صحیح ہے تو جو سوال دماغ میں آرہا ہے جو مولا میں سوال کر رہا ہوں اس کا مولا سوال کا مولا آپ کے برین انسٹرومنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوں آپ سوچنا شروع کریں گے ہم کر کیا رہے ہیں صحیح ہے تو ہم انٹرپرائز نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ دوسری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے آئی ایس پی کی نیٹ ورکنگ صحیح ہے جس سے پامارہ پورا انٹرنیٹ بنا ہوا ہے صحیح ہے آئی ایس پی لیول کے انٹرنیٹ آئی ایس پی لیول کی جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں آئی ایس پی لیول کے ٹکنالوجیز یہاں ہم پڑھیں گے انٹرپرائز لیول کی ٹکنالوجیز صحیح ہے یہ کلیر ہوا مینڈ میں آپ لوگ کے جی سار ٹیلگ ہے دوسری بات اس کا تین آپ کے وہ ہیں پیپر تین موڈیوز ہیں اور تین موڈیوز کے آپ پیپر دیں گے تو آپ کو سسکو کا وینڈر کا سیٹیفیٹ ملے گا سیکنڈ بات لیکن اگر آپ اس کا لائسنس اگزیم دیں گے تو اس کا کیا بینفٹ ہوگا جو انڈسٹری کا پیپر کلاتا ہے لائسنس اگزیم کلاتا ہے اس کا بینفٹ بتائیں مجھے ہمارے لاسٹ کلاس میں تفصیل سے ڈسکسشن ہوئی ہے اس بارے میں ملکہ وہ کیوں کرنا ضروری ہے وہ کیا بینفٹ ہوگا اس کو کرنے جب تک ہم یہ نہ پتا چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو ہم اس پر ٹائم کیوں جا کر رہے ہیں ہم سی ویو پر بیٹھے جائیں جا کر اس کی جو لائف تو ایک ہی دفعہ ملی ہے اتنی میند کرنے کا کیا فائدہ ملکہ انڈسٹری کا پیپر دینے گا کیا بینفٹ ہوگا یہ تو ویسے بھی آپ پاس کر لے ہوگے صحیح یہ جو یہ ایکزیم ہے یہ تو آپ نیٹ اکیٹ کے پورٹل پہ دوگے وینڈر کی ٹریننگ کا سیٹیفیٹ مل جائے گا کہ you have done a وینڈر ٹریننگ فارمسس کو صحیح لیکن لائسنس نہیں ہوگا لائسنس کا کیا فائدہ ہے لائسنس کا یہ فائدہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میری آواز صرف سفیان کو نہیں آرہی ہے باقی سب کو بھی نہیں آرہی آری ہے آپ کی آواز اچھا تو پھر ان کی طور سے پراؤل ہوگا اچھا دیکھیں آپ ٹائم میڈیگوز میں جاتے ہیں وہاں ایک لائسنس لٹکا ہوتا ہے اس کے بغیر میڈیکل سٹور نہیں چلا سکتا ہو صحیح کوئی بندہ اگر آپ کا کسی یونیوریسٹی کے اندر پی ایش ڈیز ہوتا ہیں تو سارے پی ایش ڈیز آپ جتے اس کی ویب سیٹ پر لکھے ہوں گے وہ سارے وہاں کام نہیں کر رہے ہوں گے کیوں نہیں کر رہے ہوں گے کیوں کہ وہاں پہ جو ہیں وہ سارے پی ایش ڈیز جو ہیں صرف اس کی رینکنگ انتریز کرنے کے لئے ہوتے ہیں اسی طرح ہوا ہے نیٹ ورکنگ کے اندر اور کمپیوٹنگ اندسٹری کے اندر جو گولڈ پارٹنر اور سلور پارٹنر کا سٹیٹس لیول لگا ہوتا ہے صحیح اس کے لئے سیٹیفائیڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ اتتے سیٹیفائیڈ لوگ ہوں گے تو وہ الیجیبل ہوں گے گولڈ پارٹنر سٹیٹس یا سیٹیفائیڈ اس کے لئے سلور پارٹنر کے لئے اس کے لئے آپ کو وینڈر بازدفہ پیسے بھی دیتا ہے صحیح پیسے کیسے دیتا ہے آپ کو اس طریقے سے دیتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ وہاں کام کر رہے ہوں جیسے آپ نے سی سی ان پی کرا ہوئے تو کوئی کمپنی دوبائی کے اندر آپ کے لائسنس پر ریسٹرڈ ہوئے گی صحیح یہ بات کلیر ہوئی کہ لائسنس کیوں ضروری ہے دوسرا لائسنس کیوں ضروری ہے کہ اگر آپ امیگریشن لینا چاہ رہے ہیں امیگریشن کے وقت وینڈر سیٹیفگیٹ کام نہیں کریں گے امیگریشن کے وقت تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ لائسنس لے لیتے ہیں صحیح ہے لائسنس اچیف کرتے ہیں سسکو کا جو انڈسٹری کا پی پر ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں تو اس کا ایک بینفٹ کیا ہوگا اس کا ایک بینفٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبائی کے اندر پانچ سو لوگ اپلائے کرتے ہیں جوب کے لئے صحیح ہے تو وہ پانچ سو سی ویز کے ہوا ہاتھ سے بیٹھ کر دکھے گا ہیں بتائیں وہ ایک ایک کر کے چیک کرے گا ایک ایک کر کے اگر وہ ایک ایک منٹ بھی لگائے گا تو پانچ سو منٹ لگ جائیں گے اس کے سی وی چیک کرنے میں اگر ایک منٹ میں بہت زیادہ اس نے سپیڈ دکھائی دو اگر اس کو سکوٹنائز کرنا ہے تو وہاں کیا کام کر رہا ہوگا کمپیوٹر کام کر رہا ہوگا کمپیوٹر کیا کام کرے گا کی ورڈز اٹھائے گا اور دیکھے گا کہ جس نے سی سی این اے گراما ہے اور سی سی این اے کے آگے اس کا رول نمبر نہیں ہے رول نمبر کے علاوہ اس کا لائسنس نمبر ہو تو ان سب کو بلالو کیوں بلالو کیوں کمپنی کی نیڈ ہے کمپنی کو ڈسکاؤنٹ ملے گا سسکو کے پروڈیکٹ کتنے کے ہوتے ہیں بتائیں سر نیو تو لاکھوں روپے کی ہوتے ہیں مطلب سویچیز وغیرہ دیکھیں سر ان کے راوٹر اچھا ہے دیکھیں ایک چیز سسکو سہی ہے سسکو کا موس ایکسپینسیو راوٹر ہے ابھی ایک منٹ یہ نہیں آرہا اچھا صحیح ہاں یہ دیکھیں which router is the most expensive یہ کتے کا ہے صحیح بتائیں جلدی بتائیں کلاس علی کرنی ہم لوگوں کو یہ برین سٹرومنگ کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کی ڈھائی لاکھ ڈالر کا ہے صحیح تو اس کے پروڈیکٹ ویسے نہیں ہے جیسے ڈی لنک ہے مایکرو ٹیک ہے آپ کا ساڑھے نو ہزار روپے کا مارکٹ میں چل لہا ہے آج کل صحیح یہ وہ چیز نہیں ہے یہ انڈسٹری کی ٹاپ لیڈر ہے صحیح یہ ہوم یوزنگ راوٹر ہے نہیں بھائی ہوم یوزنگ کے اندر سسکو بناتا ہے لیکن سسکو زیادہ تر بناتا ہے انٹرپرائز اور کوپریٹ اور آئی ایس پیس کے لیے ہوم والا جو ہے وہ آپ کو اتنے پیسے تھوڑے دیں گا اگر وہ آپ کو ایک پرسنٹیج دے رہا ہے پرسنٹیج پہ آپ کو رکھ رہا ہے صحیح جیسے اس نے بولا کہ یار میں آپ کو سلور پارٹنر یا گولڈ پارٹنر کے لیے مجھے گولڈ پارٹنر کے لیے فورٹی پرسنٹ اس کو بینیفیٹ ہوتا ہے پوری لٹ پہ تو بولتا ہے اچھا جو تھوڑا سا اس کو بھی پیسے دے دوں گا اس کو رکھ لو اس کو کام تھوڑا کام آتا ہے لیکن اس کے لیسنس ہے تو اسے رکھ لو صحیح ہے یہ کہاں نہیں ہے اس کے بیچے یہ اس کا سیکنڈ بینیفیٹ ہے انڈسٹری کا پیپر دینے کا انڈسٹری کا پیپر جو ہے سی سی این اے اور پھر یہ دیکھیں یہ اس کا لیسنس ہے صحیح ہے اس لیسنس میں جو یہ ہے یہ ایک نمبر آ رہا ہوتا ہے سسکو آئی ڈی صحیح ہے سسکو آئی ڈی جو نمبر ہوتا ہے یہ آپ کا لیسنس نمبر ہوتا ہے یہ انڈسٹری کا پیپر ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو دینا ہوگا صحیح ہے یہ تک ویلیڈ ہوتا ہے یہ تین سال تک ویلیڈ ہوتا ہے لیکن تین سال میں آپ کا اچھے گھاسی اپچنیٹی پروائیڈ کر جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پیپر ہوتا کتنے کا ہے یہ پیپر تو آپ فری میں دیں گے جو نیٹ اکیٹ پر انڈرولڈ ہوں گے صحیح ہے لیکن جو انڈسٹری کا پیپر ہے یہ نیٹ اکیٹ کے پیپر دینے کے بعد آپ کو ملے گا اس پر ڈسکاؤنٹ وارچر ڈسکاؤنٹ وارچر کا مطلب یہ کہ تین سال ڈالر کا پیپر ہے تو آپ کو ایک سو بیس ڈالر کا پیپر دینا پڑے گا مطلب ستہائیس ہزار روئے گا جبکہ ایکچوال کے اندر جو پیپر ہوتا ہے وہ تقریباً ہوتا ہے یہ تین سو ڈالر کا ہے تو ایک سو سی ڈالر کا آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے اس پر یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا یہ آسانی سے کلیئر اتنے آسانی سے نہیں ہوتا لیکن آپ اگر میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے کورس کر لیں گے کمپلیٹ تو پہ انشاءاللہ تاللہ جلدی آپ کا کلیئر ہو جائے گا لیکن یہ کلیئر ہونے میں بینیفٹ آپ کو میں نے سارے بتا دی ہیں اور دیکھیں اگر کوئی بندہ یہاں سے ڈاکٹر یہاں سے جاتا ہے بہار پاکستان سے بہار تو اسے لائسنس دینا پڑتا ہے آپ نے سنا ہوگا تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ پیپر لے کر بہار جائیں گے تو یہ آپ کے لئے اپس چونٹی کر دے گا دوبائی وغیرہ میں اور میڈل ایس کے اندر جہاں آپ کو جوب آسانی سے مل سکتی ہے صحیح دیکھیں ہم یہ انٹروڈکشن ٹو نیٹ ورک سٹارٹ کر رہے ہیں تو نیٹ ورک مین انٹر کنیکٹڈ انٹر کنیکٹڈ کا بہت ساری فیلڈ سمیں تمتا ہے ریلوے کے ایک نیٹ ورکس ہوتے ہیں سلن نیٹ ورکس ہوتے ہیں ملٹی لیول نیٹ ورکس انسانوں کے ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں جو بات کر رہتے ہیں ٹیلی فون کا نیٹ ورک ہوتا ہے پبلک سوچنگ ٹیلی فون نیٹ ورک جس کو کہتے ہیں یا پی بی ایکس کا نیٹ ورک ہوتا ہے پرائیوٹ 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 ایچینج سب ہی کو نہیں آریا آپ کو نہیں آریا سر آرہی ہے سر آرہی ہے سر آرہی ہے تو اب جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ ان انفرمیشن ٹکنولوجی نیٹ ورک سیلیز اف پوائنٹ اور نوڈ انٹر کنیکٹڈ بائی کمیونکیشن پار اور اینی ڈیوائس اب اگر ہم بات کریں تو ہم صرف کمپیوٹر نیٹ ورک کی بات نہیں کریں گے ایسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بات بتائی کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ صرف کمپیوٹر تک محدود نہیں رہ گیا ہے سرائیے اس کا جو فیوچر ہے وہ آئیوٹی ہے انٹرنیٹ آف ٹنگس انٹرنیٹ آف ٹنگس کے اندر ہمارے پاس مختلف دیوائسز آتی ہیں سرائیے انہوں ہم صرف سیمپل نوڈ کی صورت میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ نوڈ ہے اب چاہے ہم آپ موبائل ہو ٹیبلٹ ہو وانچ ہو یا گوگل گلاسز ہو یہ سارے ہماری کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں الگ الگ اس کے اندر بھی رہم ہے روم ہے پروسیسر ہے اس میں کی بورٹ نہیں ہے آپ ٹچ کر کے چلا لیتے ہیں اس کے اندر وائس آپریٹڈ کال ملا لیتے ہیں گوگل گلاسز کے اندر اس طرح اب صرف آپ کے نوڈ ہے ملاب اگر ایک بلی ہے وہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے تو وہ ایدہ نوڈ کے طور پر کنسیڈر کری جائے گی اب کمپیوٹر نیٹ ورک کی بات کریں گے تو بسکلی کمپیوٹر نیٹ ورک انشارنٹ ہمیں ضرورت کیوں پڑھتی ہے ہمیں پڑھتی ہے ریسورس شیئرنگ کے لیے ریسورس شیئرنگ کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ فرض کریں پچاس کمپیوٹر کی ایک لیب ہے اور ایک سکول کے اندر آپ لیب بنائی آپ نے صحیح اور اس میں آپ پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کیا پرنٹ آؤٹ ہر ایک پرنٹر ہر ایک پی سی کے سر لگائیں گے تو آپ کو پچاس پرنٹر لینے پڑھے ہیں اس کی جگہ آپ ایک ہی پرنٹر لیں گے انٹرنیٹ سے ملوہ اس کا جو لوکل ایریا نیٹ فرک اس سے کنیک کریں گے اور آپ اپنا پرنٹ آؤٹ نکال لیں گے تو یہ کیا چیز ہوئی یہ ریسورس شیئرنگ ہوئی آپ بسکلی ریسورس شیئر کر رہے ہیں اس میں انٹرنیٹ آپ نے ایک کنیکشن لیا ان پچاس کمپیوٹر میں شیئر کرا دیا ان پچاس کمپیوٹر کی یو ایس بی بلوک کرنی ہے آپ ایک پالیسی ڈپلائے کری آپ نے گروپ پالیسی سارے گروپ کے اندر یو ایس بی بلوک ہو گئی سکرین شیئرنگ کرانی ہے سکرین شیئر ہو جائے گی تو بیسکلی آپ ریسورس شیئرنگ کر رہے ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر اس کے اندر ہمارے پاس پائل فولڈر پرنٹ بکر ڈیٹا شیئرنگ ہارڈویر شیئرنگ انٹرنیٹ ایکسٹ شیئرنگ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھو ہمارے ایرمارٹ ہیں ریدیوز دا کونسٹ پر یوزر دیتا سیکیورٹی جی میں لکھتا بھی آیا اینڈ منیجمنٹ آپ پہلے ہوں آپ پہلے ہوں پہلے میں لکھتا ہے اچھا دیکھیں کیا ہوا ریدیوز کسٹ پر یوزر تو کیسے ہوا ہم نے ایک پرنٹر خریدیا پچاس پرنٹر خریدنے کے بلے ڈیٹا سیکیورٹی اور منیجمنٹ مطلب میں نے یوی ایزوی پچاس کی پچاس پہ ایک ساتھ یوی ایزوی بلوک کر دی کہ یوی ایزوی لگائے گا تو وائرس آیا گا پرفارمنس انانسمنٹ انڈ بیلنسنگ پرفارمنس اس سے انانس ہو جائے گی کیونکہ کہ مجھے ونڈو میں کوئی سافر سٹال کرنا ہے تو ہمارے پاس دو قسم کی فائلیں ہوتی ہیں ایک ای ایکس آئی دوسری یہ ہوتی ہے ہمارے پاس ہاں ریکارڈنگ ہوگی میں نے لنک شیئر کر رہا ہے یوٹیوب کا تو وہاں سارے ریکارڈنگ آویلیبلٹی ہوگی تو اب اگر میں کوئی سوال کا ضروری جواب سمجھوں گا تو پھر میں بیچ میں رکوں گا میری سفیٹ بیچ میں رکے گی صحیح تو خیر اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں جو وہ ہے پہلے ہمارے پاس دسک آئی پھر ہمارے پاس سی ڈی روم آئی پھر اب ہمارے پاس یو ایز بی آئی لیکن یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹر کے اندر زیرو ہو گئے ہیں صحیح اگر نیچرل ڈیزاسٹر کوئی بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں ساری چیزیں لاؤس ہو جاتی ہیں تو اس میں ہمارے کیا ہوا 21 سدھی میں ہمارے پاس کلاوڈ آ گیا اب کلاوڈ میں آپ نے اپنے سکین کر کے سارے ڈاکومنٹ گھر کی تصویریں ایمپورٹنٹ چیزیں ڈال دی ہیں اب وہ کسی بھی کنٹری میں جائیں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو ملاب اس سے کیا ہوا ہمارے ایک نیٹورک کی وجہ سے اسکلیبلٹی کریئٹ ہو گئی ہمارے نیٹورک کے اندر کہ ہم کہیں سے بھی نیٹورک کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں پینیفیٹ آو نیٹورک کی بات کریں تو اگر ہم ایک بندے کو آپ کے آفیس سے جانا ہے اور جا کر وہ وہاں جاتا ہے جرمنی اور جرمنی جا کر وہ میٹنگ کر کے آتا ہے تو آپ کیا کرے گا وہ وائس آور کے اوپر ویڈیو کانفینسنگ کر لے گا وائس آور کے اوپر بات کر لے گا تو اس سے ہمارا جو خرچہ ہے وہ بچ گیا ایکسچینج سرور کا مطلب پہلے ڈاکومنٹ کے اندر ہمارے کتنے درخ کڑی آتے تھے پیپر بنانے کے لئے اور پھر پیپر ہی پیپر ہو جاتے تھے اب وہ دس ہزار پیپر ایک چھوٹی سی یو ایس بی میں آ جاتے ہیں صحیح تو ہمارا کیا ہوا ایکسچینج سرور کی وجہ سے لوکل سرور ہے جیسے آپ وائٹ میل وغیرہ یوز کرتے ہیں اس طرح کمپنی کا انٹرنل سرور چل رہا ہے تو اس سے آپ اس میں میل پہ باتیں کر رہے ہیں لوگ ڈاکومنٹ شکل کریں جیسے میں نے پرنٹر کی بات کری تو ہمارے پر لوکل پرنٹر ایسا ہوتا ہے جو پیرالفرل پرنٹر ہے جو سسٹم کے ساتھ اٹیک جاتا ہے لیکن نیٹ ورک پرنٹر کے لیے ہمارے پاس ایک سپیشل پورٹ ہوتی ہے جو پیچھے لگی رہی اس کے صحیح ہے یہ نیٹ ورک پرنٹر بن جاتا ہے اگر ہمیں لوکل پرنٹر کو نیٹ ورک پرنٹر بنانا ہے تو ہم اس طرح کی ڈیوائس لیتے ہیں اس کو لوکل پرنٹر سے نیٹ ورک پرنٹر میں کنورٹ کر دیتے ہیں جتی بھی کمیونکیشن ٹیکنالوجیز ہیں جو آج تک ہمارے پاس آئی ہیں وہ کیوں آئی ہیں کیونکہ ہوا نیٹ ورک سٹرونگ ہوتے آ رہے ہیں جو میں نے اس وقت بات کہی تھی کہ نیٹ ورکنگ کی فیلڈ ابھی ختم نہیں ہو رہی بلکہ اس میں اور اپسچونٹیز کریئٹ ہو رہی ہیں کوویڈ آنے کے بعد جتیہ سارا سیٹ اپ ہے آپ کا وہ آن لائن چلا گیا اب آف لائن بزنسز آپ کے ختم ہوتے آ رہے ہیں صحیح ہے اب وہ سارے آن لائن پر شفٹ ہیں آپ کے دور سٹیپ پر آرام سے چیزیں آ جاتی ہیں اور آپ ریسیف کر لیتے ہیں اس سے آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اب جیسے اگر آپ بات کریں اس کی اگر مثال یہ دیکھیں جیسے ہمارے پاس 2G کا نیٹ ورک تھا صحیح ہے جب سیکنڈ جنریشن وائلس کی تھی اور 2G نیٹ ورک تھا تو اس وقت ہمارے یوٹیوب نہیں چل سکتا تھا وہ اتنی جلدی گروہ بھی نہیں کر رہا تھا لیکن پھر ہمارے پاس 3G آیا پھر ہمارے پاس 4G آیا اب جیسے ہمارے پاس 5G کا نیٹ ورک آیا گا تو اس کا مطلب ہمارے پاس اڈوانس کنیکٹیوٹی آ جائے گی جو آٹونومس کارز ہیں وہ صرف چلیں گی 5G کے نیٹ ورک پہ 4G کے سپورٹ ہی نہیں کرتی ہوں تو اڈوانس نیٹ ورک اڈوانس کنیکٹیوٹی فیوچر کا ایک بہت بڑا پلر ہوگا آپ کا جتی بھی جتی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ سارے اس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہوں گی ابھی آج کے ٹائم میں دیکھیں ہمارا آن لائن بینکنگ آ گئی ہے ویڈر فورکاسٹنگ کے لئے سیٹلائٹس چلنی ہیں ٹرافک کنڈیشن جو ہے ہمارا پورا نیٹ ورک سے کنٹرول ہو رہا ہے اب ہمارا جو لائف سائیکل ہے وہ بلکل چینج ہو چکے ہیں اگر اسی کو آپ دیکھیں نائنٹین انیسویں صدی میں جائیں انیسویں صدی میں جا کر آپ سوچیں کہ وہاں ہمارا کیا کلچرل تھا اور آج کے ٹائم پہ ہمارا کیا ہے اب پاکستان جیسے خیر پاکستان میں تو ابھی بھی لوگ بل جمع کروانے کے لئے لگی ہوتے ہیں لائن میں لیکن یہاں پر بھی آن لائن بل سمیٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی تو آڈوانس کنیکٹیوٹی ہر جگہ ہمارے نیٹ ورکز پینٹریٹ کرتے ہی آ رہے ہیں آج سے پہلے کبھی بھی ہمارے جو ہوم ڈیوائسز تھی ٹیلی ویژن ہمارا سمارٹ نہیں تھا کارڈلیس فون تھے ہمارے پاس یہ ایتھرنیٹ کی پورٹ اویلیبلٹی نہیں تھی لیکن آج کے آئے ہمارا ساؤنڈ سسٹم بھی ہے وہ ڈیریکٹ سپورٹی فائی کے سرور کے ساتھ کونفیگر ہو جاتا ہے صحیح ہے وہاں سے ڈیریکٹ ڈاؤن لوڈ ہو کر گانے چل لے ہوتے ہیں ٹی وی ہمارے پاس سمارٹ میڈیا آ گیا ہے اب جس کو بندے کو یوٹیوب پر ڈرامے دیکھنے وہ ایسا نہیں ہے نو وجہ کا آٹھ سے نو کا ڈرامے کی سلوٹ کا بیٹھ کرتا رہے وہ جوپس آئے کا بات میں دیکھ لے گا کیونکہ آن لائن ریکارڈڈ فارم میں اویلیبلٹی ہے آج سے پہلے تکریباً دو لاکھ سال ہو گئے ہیں انسانوں کو اس دنیا میں آئے ہوئے جو آپ کا سائنس کہتی ہے تو کوئی بھی ایسا میڈیم نہیں تھا جس میں آپ کا فریڈم ہو لیکن انٹرنیٹ جو ہے اس کے اندر فریڈم ہے کیونکہ نیٹ وک آف در نیٹ وک اس کوالڈ انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا کوئی سینٹرلائز بٹن نہیں ہے جیسے آپ اپنے گھر کا جا کر ایسی بن کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ گھر کا جا کر ایسی کی طرح اپ انٹرنیٹ کا سویج بن کر دیں اور دنیا کے اندر انٹرنیٹ بند ہو جائے یہ دی سینٹرلائز نیٹ ورک ہے دی سینٹرلائز نیٹ ورک کا ملو ہے کہ یہ کہیں سے بھی آپریٹ ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی سینٹر بٹن نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک بنا کر ایک بڑا نیٹ ورک کیا گیا ہے اسی وجہ سے اس کے اندر فریڈم آف سپیچ ہے جس کی وجہ سے آج کل کافی لوگ سوشل میڈیا پر جو چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جبکہ آج سے پہلے یہ انسانوں کے اندر پاسویلٹی نہیں تھی کہ وہ اس طرح فریڈم آف سپیچ کر سکیں اگر آج کی بات کریں تو ابھی بھی ہماری آدھی دنیا آٹھ عرب لوگ ہیں آٹھ سو کروڑ لوگ ہیں دنیا کے اندر ان آٹھ سو کروڑ کے اندر ہمارے پاس آدھی دنیا ابھی بھی کنیکٹ ہوئی ہے انٹرنیٹ سے باقی آدھی دنیا ابھی بھی باقی ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوئی بھی کچھ ٹرمز ہیں اس کے اندر جو آپ کے انیشل کیونکہ انٹرڈیکشن ٹو نیٹ ورکس ہے اس کے اندر آپ کے کچھ ٹرم یوز ہوتی ہیں جیسے کہ کورس ویئر ہے تو کورس ویئر کے اندر ہمارا جو آتا ہے جیسے جو آج کل ہمارے جو بھی ہے آپ کی پوائنٹ جو بھی چیز آپ سیکھنا چاہیں تو وہ آپ کے پوائنٹ آف سنگر کے اوپر ہے ساری آن لائن اکیڈمی ہے ایڈ ایکس ہے کورسیرہ ہے خان اکیڈمی ہے ورچول یونیورسٹی ہے تو یہ کورس ویئر کے اندر آتے ہیں آپ کے سکائپ ہے آن لائن لرننگ جس کو آپ ریموٹ ایڈمیسٹریشن کہتے ہیں اپنے نیٹ ورکنگ کے اندر تو سکائپ فر بزنس ہے یہ ساری چیزیں آپ کی نیٹ ورک کی وجہ سے پوسیبلٹی ہوئی ہیں گیٹ ہب ہے جو سوشل کوڈنگ کی سائیڈ ہے آپ اپنا کوڈ بناتے ہیں پروڈیکٹ بناتے ہیں اسی طرح پہلے جیسے ہمارے پاس نارمل آفیس کا کام ہوتا تھا ایم ایس آفیس چلنا ہوتا تھا اب ہمارے پاس آفیس سری سکٹی فائق ہے آفیس سری سکٹی فائق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ایکسل کی شیٹس ہوتی ہیں اور ایک ورک بک ہوتی ہے اب ایک بندہ ایک شیٹ پہ کام کر رہا ہے دوسرا بندہ دوسری شیٹ پہ تیسرا بندہ تیسری شیٹ پہ اور سب ملا کر ایک ورک بک کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور واپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں ملہب گلوبلی کام کر سکتے ہیں ایکسل کے اوپر اب اسی طرح ہمارے جتی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ہمارے انٹرنیٹ سے کنٹرولڈ ہو رہی ہیں انٹرنیٹ سے کنٹرول اس طرح ہو رہی ہیں کہ جیسے ہمارے اب ہمارے انڈسٹری کے اندر یہ پی ل سی ہوتی ہے پرگرامیبل لوجک کنٹرولر اس پرگرامیبل لوجک کنٹرولر کے اندر بھی ایتھرنیٹ کی پورٹ ہے اور یہ کہیں بندہ فرانس میں بیٹھا ہوگا اور فرانس میں بیٹھ کر وہ کافی پی رہا ہوگا اور اپنے موبائل پر نکال کر ڈیش بورٹ پر دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی انڈسٹری کا پروگریس کیا ہے اور وہ پروگریس اس کی لائف سٹریمنگ کے اوپر آ رہی ہوگی لائف پروگریس آ رہی ہوگی اس کی جو سینسرز ہوں گے جو موڈیوز لگے ہوں گے وہ ڈیریک اس کے انڈسٹری میں فرانس میں جہاں وہ بیٹھا ہوگا ہوتل میں کافی پی رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا پروڈکشن لیول کیا چل رہا ہے تو کیسے پوسیبل ہوگا یہ آپ کی ایڈوانس کنیکٹیوٹی تو اس کا مضب کیا ہمارے جیسے میں ابھی تھوڑے دن پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ ہمارے نیٹورک صرف کیا اسی کے اندر ہوتے ہیں جو ہمارے نیٹورک وہ ہیں کمپنیز کے اندر ہی ہوتے ہیں نہیں کمپنیز کے علاوہ بھی بہت سارے نیٹورکس ہیں لیکن ابھی آپ کمپنیز کے نیٹورک کو سیکھ رہے ہیں انٹرپرائز لیول کے نیٹورکس کو سیکھیں گے سی سی این اے میں کہ کیسے کانفیگر ہوتے ہیں ادھر کون سی ٹکنالوجیز لگتی ہیں اور جو سب سے بڑا دومین ہے اور سب سے بڑا جاب مارکٹ ہے صحیح ہے کیونکہ ایک ٹرم یوز کرتی ہے what a market need اگر ایک بڑے کیک کے پیچھے باگ ہو گئے تو چھوٹا تھا پیس آپ کو اس کا مل جائے گا صحیح تو انٹرپرائز نیٹورکس سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر اور وہ سب سے زیادہ آپ کے پینیفیشل ہے اس دومین پہ کام کرنا انیشل سٹیج پہ جب تک کہ آپ ایک کافی اچھا سکل سیٹ کریئٹ نہ کر لیں ریموٹ ایکسس اب جیسے کہ میں ابھی گھر میں پڑھا رہا ہوں گھر سے پڑھا رہا ہوں اور آپ لوگ سب گھر سے اپنے اپنے بیٹھ کر اسپیس سے پڑھا رہے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوا اس سے ہماری دیجیٹل اس ورک اسپیس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا کیا ہوا فیول بچا صحیح ٹائم بچا اب ایک گھنٹہ ہمارا ٹرانسپورٹ میں لگ جاتا فیول ہمارا آج کل ویسی اتنا فیول مہنگا ہو گیا ہے تو اب یہ بھی ایک بینفیٹ ہے جو ہماری نیٹورک کی وجہ سے یا ایڈوانس کنیکٹیوٹی جیسے ابھی میں فوڈ جی کا نیٹورک کے ذریعے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوں اور آپ لوگ کو بھی یہی میری رائے ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا پیکج لے لیں موبائل پہ ہوت سپاٹ کھولیں اور اس سے کنیکٹ ہوں صحیح ہے جو لوگ کیبل نیٹورک سے کنیکٹ ہونا چاہیں گے ان کی بعض کیا کیبل سٹیبل ہوتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں کیبل نیٹورک کے اندر گلیچز آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی لائنیں بار بار کنیکٹ کٹ رہی ہوتی ہیں صحیح ہے تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہوت سپاٹ کھول کر اپنے ہوت سپاٹ سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں ملٹیپل ریسورس اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں آپ کے پہلے پوائنٹ آف سیل والا بندہ آتا تھا کسی دکان ہے ایک سواناللہ جنرل سٹو جیسے وہاں آیا وہاں آرڈر بکر سیل سمپل آرڈر بک کر کے چلا جاتا تھا لیکن آج کل جو اس کی ڈیوائسز ہیں آرڈر بکنگ کی وہ بھی آپ کے ڈیریکٹ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہوں گی کہیں پہ اور ڈیٹا سارا آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر جا رہا ہوگا صحیح ہے آن لائن گیمنگ سٹارٹ ہو گئی ہے آن لائن گیمنگ کے اولمپکس ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارا جو نیکس میڈیا ہے وہ یوٹیوب ہے کہ اگر کوئی بندہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کوئی بندہ ڈراما دیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ ڈراما اپنے ٹائم کے سب سے دیکھے گا صحیح ہے وہ ویٹ نہیں کرے گا کہ وہ اس سے اس کو آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان میں بیٹھنا ہے یا کسی کو نیوز سننیے جب وہ چاہے آن لائن دیکھ سکتا ہے تو نیکس میڈیا ہمارے پاس آن لائن ہی ہے دسٹنس is ٹائم لیس you can کمیونکیٹ ایچ ایچ ایدھر آن ایچ چیپ کمیونکیشن ریٹ چیپ کمیونکیشن ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج سے پہلے کی بات کریں نائیٹیز کی تو وہاں سو روپے پر منٹ آپ کا لگتا تھا لیکن آج کی بات کریں now imagine the world without data نیٹ ورک اب آپ اگر یہ سوچیں کہ ہماری جتی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوں جتی جگہیں میں نے آپ کو بتائی ہوں جہاں ہمارے ایڈوانس نیٹ ورک کنیکٹ ہوتے آ رہے ہیں تو اگر فرض کریں سارے نیٹ ورک ہٹا دیے جائیں تو لائف کیسی ہوگی تو اب جو ہمارے پہلے کی نیٹ ورک تھے ان کے اندر ہمارے پاس کمپیوٹر نیٹ ورک تھا ٹیلی فون نیٹ ورک تھا براڈکاس نیٹ ورک تھا لیکن آج کل کے ٹائم پہ ہمارے پاس کنورج نیٹ ورک کا ٹائم آ گیا ہے کہ کنورج نیٹ ورک کا مرلہب یہ ہے کہ ڈیٹا ڈیٹا ہوگا صحیح ہے چاہے وہ آپ کا کمپیوٹر کا ڈیٹا آ رہا ہو ٹی وی کا ڈیٹا آ رہا ہو یا ٹیلی فون لائنز کا ڈیٹا آ رہا ہو تو وہ ڈیٹا کے طور پہ کنورجہ کرا جائے گا پوائنٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک بیسک آر نیٹ ورک کے اندر میں پاس چار میجر اس کے ایلیمنٹس ہیں ایک رولز جن کو پروٹوکول کہتے ہیں دوسرا مارا میڈیم پھر مارا میسیجز اور ڈیوائیسز تو پروٹوکول کی اگر میں ڈیفینیشن بتاؤں تو پروٹوکول کی ایک موٹی سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پروٹوکول is a set of رول سہی ہے رول کیا جیسے آپ کی گاڑی ہے اس کو لال لائٹ پہ رکنا ہے گرین پہ چلنا ہے سہی ہے ییلو پہ انجن سٹارٹ ہونا چاہیے اس کا یہ پروٹوکول ہے یہ دو ہمارے پاس انٹیٹیز ہیں ایک اردو سپیکنگ ہے اور ایک چینیز سپیکنگ ہے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اردو کے اندر بات کریں گے ملکہ ایک اردو میں بات کرتا ہے ایک چینیز بات کرے گا تو دونوں کو انگلیش لینویج کے اندر بات کریں گے تو اس کا ملکہ وہ سیم پروٹوکول کے ذریعے بات کر رہے ہیں ملکہ اسی طرح جو کمپیوٹرز ہیں ان کمپیوٹرز کے اندر بھی سیم پروٹوکول یوز کری جاتی ہے جیسے ہم نیٹورک میں آکے سیکھیں گے وہ ایک ہی پروٹوکول پہ دونوں ہوں گے تو جب بھی بات ہو سکتی ہے منہ بات نہیں ہوگی تو پروٹوکول is a set of rules دوسرا آتا ہے ہم 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 میڈیم میڈیم کا ملکہ ہے کہ کنیکٹڈ جس کے ذریعے ہم کنیکٹڈ ہوں گے اپنی انڈ ڈیوائس سے چاہے وہ گائیڈڈ ہو یا انگائیڈڈ گائیڈیڈ میڈیم کا ملکہ ہے کہ کیبل نیٹورک اور انگائیڈیڈ میڈیم کا ملکہ ہے وائلیس آج کل جتے ہمارے پاس فلیٹ نیٹورک بن رہے ہیں وہ زیادہ وائلیس نیٹورک ہیں وائلیس نیٹورک کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں کوئی قرائے کی جگہ لی اور قرائے کی جگہ لے کر آپ وہاں پہ اپنی ان کا اپنے ہوت سپٹ کے ذریعے یا ایکسس کے ذریعے جو آپ کا ایکسس پائنٹ ہوگا اس کے ذریعے کنیک کروا دیں گے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس گائیڈیڈ میڈیا ہوتا ہے اور ہم گائیڈیڈ میڈیا ہوتا ہے گائیڈیڈ میڈیا کے اندر ہمارے پاس دو ہوتے ہیں ایک کپر کیبل ہوتی اور دوسری ہمارے پاس فائبر آپٹک کیبل ہوتی ہے فائبر آپٹک کیبل ہمارے پاس آج کل ان نیٹ ورکس میں یوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ہائی اینڈ نیٹ ورکس ہیں جیسے فرس کریں آپ کا ایک گرافک ہوس کا نیٹ ورک ہے جہاں پہ آپ کو گرافک کا کام ہو رہا 8GB کی image ایک PC سے دوسرے PC ور ٹراص کرنی ہے تو وہاں کیا کریں گے وہاں پہ آپ optical fiber کی networking کریں گے اور وہاں پہ آپ 10GB کے interface card لگائیں گے ایسے switch جو 10 gig کے ہوں آج کے time میں ہمارے پاس 400 gig کا بھی switch آتا ہے اور 800 gig کا سوئے یہ ایس پی ایف جس کو کیو ایس پی ایف کہتے ہیں کیبل ٹراسفر موڈیول ہے یہ جب میں آپ کو اپٹیکل فائبر پڑھاؤں گا تو پھر میں دکھاؤں گا ابھی میں بات آرہا تھا تو میں بات دکھا دوں آپ کو جو سوفیر ہاں اس کی میرے مثال دی آپ کو تو یہ دیکھیں اس کی جو ہے فورٹی پور ہنڈرڈ گیک کا ایتھر نیٹ ہے یہ صحیح لگ ہیں تو ڈپینڈ ہونا نیٹ ورک کیا ہمارا نیٹ ورک کیسا ہے تو یہ اپٹیکل فائبر ہمارے پاس سیکنڈ میڈیا ہوگا جس کے ذریعے ہم گائیڈڈ میڈیا کے ذریعے کنیک کر رہے ہوں گے پہلا رول ہوا سیٹ اپ پروٹکول سیکنڈ ہمارے پاس اپٹیکل فائبر ہوا آج کل کے ہمارے جو یہ کانکریٹ کا جنگل ہے اس کے اندر ہمارے ڈیجیٹل لائف جو ہے وہ ہمارے فیزیکل لائف کی طرح بہت زیادہ جننیٹ ہو چکی ہے کیوں کیونکہ ہر بندہ اپنی اپنی الیکٹونک ڈیوائس سے کنیکٹ ہے لوگ نارملی لوگوں سے کم ملتے ہیں اور سوشل میڈیا پر زیادہ رہتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ ہر ساٹھ سیکنڈ کے اندر ہمارے پاس اٹھارہ سو بیس ٹی بی کا ڈیٹا جننیٹ ہوتا ہے کہ ملے ایک منٹ کے اندر اٹھارہ سو بیس ٹی بی کا ڈیٹا جننیٹ کرتے ہیں اس میں چود برش ہے وہ بھی ڈیٹا جننیٹ کر رہا ہے جو میں نے لازٹ ٹائم دکھایا تھا تو ہمارے جتنی بھی میجر کمپنیز ہیں وہ آپ کی آئیوٹی پہ انویسمنٹ کر رہی ہیں انٹرنیٹ آف ٹھنکس پہ اور اس کے ذریعے میکزمام ہمارے پاس ڈیٹا جننیٹ ہو رہا ہے ہمارے پہ جو کومنڈ ڈیٹا سیمبلز ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کو جو آپ کا پیکٹ ٹریسر ہے اس کے اندر ہی آپ کو یوز کرنے ہوں گے میں پورا اس کے ٹریننگ کرواؤں گا آپ کو پریکٹیکل ہی طور پہ تو اس میں کہنے کا اقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ کلاسز لیجئے گا تاکہ اس میں جو لیپ زون ہوں وہ آپ ہینڈز آن کر لیں ہمیں اس میں بقاعدہ راؤٹر اور سویچز وغیرہ اور اس کی کیبلنگ وغیرہ سمیلیشن انوائرمنٹ کے اندر کر کے دیکھیں گے تو اس کے لئے آپ کے لئے لیپ ٹاپ ضروری ہے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر جو بھی آپ کا ڈیوائس ہے وہ آپ کی موبائل کے پر کام نہیں چل پائے گا اس میں باقی ایک فیسلیٹی ہے کہ جو لوگ بولے تھے تو واجد صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ سالانی میں جا کر کلاس لینا چاہیں تو سالانی میں بھی فیسلیٹی ہے کہ وہاں جا کر آپ کلاس لے سکتے ہیں اگر کسی بندے باز کمپیوٹر اوائلیویلٹی نہیں ہے تو ہمیں پاس کٹیگریز کی بات کریں تو ہمیں پاس تین کٹیگریز کی دیوائسز آتی ہیں ایک نیٹ ورک میڈیا ایک کٹیگری ہو گئی انٹر میڈیٹری دیوائسز دوسری کٹیگری ہوتی جس میں ہمیں پاس انٹر میڈیٹری دیوائسز ہوتی ہیں جیسے ہمیں پاس wireless access points یا wireless routers LAN switches routers firewalls multilayer switches یہ سارے ہمارے انٹرمنٹری دیوائسز ہیں انٹ دیوائسز میں ہمیں پاس کمپیوٹر نیٹ تیکسٹاپ لیپٹاپ printer IP phone wireless tablet اور telepresence انٹ پوائنٹ سلوشنز ہیں ہمیں پاس جو دیوائسز آتی ہیں اس کے اندر ہمیں پاس اگر ایک پرنٹر کے ساتھ PC کے ساتھ پرنٹر کنیکٹ ہوگا تو پیارفل دیوائسز کلائے گا اور اگر ایک ہماری پرنٹر کے اندر ایتھر نیٹ کے پوٹ ہوگی تو وہ ہماری دیوائس کلائے گی نیٹ وک دیوائس تو وہ نیٹ وک دیوائس ہماری انٹرمنٹری دیوائسز کے اندر آئے گی انٹ دیوائسز میں نہیں آئے گی صحیح یہ ایک تھوڑا سوال بھی آ جاتا ہے بعض افہ پوچھ لیتا ہے کہ نیٹ ورک پرنٹر وہ انٹرمیڈیٹ ٹیوائیس ہے یا انڈ ڈیوائیس ہے صحیح ہے تو ڈپینڈ ہونا مینفیکچرر صحیح ہے کہ اس نے مینفیکچرر نے کیسے اس کو انٹرفیس کرا ہوا ہے کمپونٹ آف نیٹ ورک کے اندر دیوائیسیز میڈیا سرویسز تو سرویسز کیا ہیں اب نیٹ ورک ہمارا چل رہا ہے صحیح نیٹ ورک کے اندر ہماری سرویسز کیا کیا ہوں گی ڈیٹا بیسز ہوں گے ڈیٹا بیسز کیا کام کر رہے ہوں گے اگر فرص کریں کوئی بندہ اپنا اٹینڈنس چیک کر رہا ہے یا اپنا پی رول چیک کر رہا ہے پی سلپ چیک کر رہا ہے کوئی اور کمپنی ریلیٹڈ سافٹ ویئر کو ایکسس لے رہا ہے تو وہ سرویسز چل رہا ہوں گے وہ سرویسز کونسی ہوں گے جو سرور اس کے اندر کونفیگر ہوں گے سرویسز جیسے اوریکل کا ڈیٹا بیسز چل رہا ہے مای ایسکویل چل رہا ہے یا ایسکویل چل رہا ہے یہ سارے آپ کے پیچھے سرویسز ہوں گے جو سرویسز دے رہے ہوں گے مختلف کمپنی کے انٹرنل ایمپلائیس کو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ریسورس شیرنگ کی مثال دیا آپ لاؤں کو ہمارے پیاس پہلے جو نیٹ وک آتے تھے وہ سوش نیٹ وک آتے تھے سرکٹ سوش نیٹ وک سرکٹ سوش نیٹ وک میں اس طرح کا موڈیم لگا ہوتا تھا اور پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ کنیکٹیویٹی آ رہی ہوتی تھی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ کنیکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ آل لگاتے تھے اور آل لگانے کے بعد پھر ہم یوز نہیں کر پاتے تھے اس لائن کو وہ فکس ہو جاتی تھی ہمارے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے لیے لیکن آج کل جو ہمارے پاس نیٹورک آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس اور یہ نیٹورک جو تھا پبلک سوچنگ ٹیلی فون نیٹورک جو آپ کا پی ٹی سیل ہے جو آپ کا پرائیوٹ پبلک نیٹورک ہے اس کو یوز کرتے ہوئے چالاتے تھے لیکن ہمارے جو ٹیلی فون نیٹورک ہے اسے ڈیڑھ سو سال ہوئے ہیں لیکن انٹرنیٹ کو بنے ہوئے ہمارے پچاس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پچاس سال سے زیادہ جو انٹرنیٹ بنا وہ کیوں بنا وہ بنا ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد ایک نیٹور وار کے بعد ہمارا وم پروس پلان بنایا گیا اور ایسا نیٹورک بنایا گیا جس کے ذریعے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ اگر کوئی نیٹور وار ہوتی ہے یا کوئی انفرسٹرکچر ایک ڈیمیج ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر ہمارا جو کمیونکیشن ہے وہ کنٹینیو رہے ایسا کنٹینیو رہے اس کے اندر نیٹورک جو ہے ہمارا سیلف ہیلنگ کے ذریعے نیٹورک ہمارا کام کرتا رہے جیسے ماں پاس یہ پوائنٹ اے ہے یہ پوائنٹ بی ہے صحیح ہے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی پہ یو ایسے نے نیٹورک بنایا تھا یو ایسے نے نیٹورک بنانے کے بعد کرا کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ کمیونکیشن ہوگی صحیح ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ کمیونکیشن ہوگی ان کیس اگر رشیہ آ کر اس راؤٹر کے اوپر ہٹ کرتا ہے صحیح ہے اور یہ ہمارا راؤٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہماری communication point A سے point B پہ چلتی رہے گی کیوں کیونکہ جو دوسرا path ہے router کا وہاں سے network communicate کرتا ہوا second path سے ہوتا ہوا چلا جائے گا سہی ہے تو یہ ہمارے پاس self feeling کا concept تھا کہ اس کے اندر routing protocol چلی ہوتی تھی routing protocol خود path detect کر گی ہوتی تھی کہ path کیسے چل لائے اور کس gateway کو ہمارے hit ہوا ہے تو دوسرے gateway سے ہمارا راستہ create کر کے چلا جاتا تھا backup router کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں یہ پورا ایک routing network تھا جس کو ہم پہلے gateways کہتے تھے اب رشیہ آ کر اس کو hit کرتا ہے یہ والا down ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوگا اس میں جو ایک routing protocol چل لائی ہے وہ automatically دوسرے path سے path b پہ چل جائے گی اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ path ہمارا down ہو گیا ہے صحیح ہے اسی طرح وہ اس path سے path b پہ چل جائے گی اس کو پتا چل جائے گا یہ والا path ہمارا down ہو گیا ہے آج کل کے time پہ ہمارے پاس pack جو ہمارا internet ہے وہ اسی پہ کام کرتا ہے packet switching network پہ ہمارے جو data آتا ہے وہ packets کی صورت میں آتا ہے اگر ہم ایک film دیکھیں تو ایک film 1GP کی ہوتی ہے ہماری جو کہیں ہماری کسی server کے وہ پڑی ہوئے ہیں صحیح 1GP کا ملعب ہے 1024 MB تو جب آپ کوئی ایک بندہ اس film کو download کرتا ہے تو کیا ہوگا وہ پہلے ایک packet آئے گا تو وہ ایک ہزار آپ اگر suppose کر لیں 1000 اس کو round off کرتے ہیں تو ایک ہزار packets بن گئے اس کے یہ ایک ہزار packets مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے end point پہ پہنچیں گے اس کے system میں اور پھر جب download ہو جائے گی سارے packets تو پھر وہ اس کو ویڈیو دیکھنا شروع ہو جائے گی اور وہ اس file کو run کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 1GP کی file direct download ہو جائے وہ packets کی صورت میں آ رہی ہوگی capsules کی data capsules کی صورت میں آ رہی ہوگی اور کچھ capsules ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اسلامباد سے آ رہے ہوں کچھ capsules ہو سکتے ہیں سکر کے راستے سے آ رہے ہوں لیکن یہ آپ کو backhand میں پتا نہیں چلے گا کہ کیسے آ رہے ہیں لیکن وہ سارے data کہنے اقصد یہ ہے کہ data سارے packets کی صورت میں آ رہے ہوں گے جیسے وہ 1GP کی file 1000 packets بنا کر آپ کے computer تک پہنچے گی چاہیے میں نے open کر دیا ہے مائک بند کریں صحیح آپ لوگ مائک بند کر دیں اور پھر جو مائک جس کو سوال ہو سوال پوچھنے کے لئے مائک آن کر سکتا ہے آنوان صاحب اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہینڈ ریس کر آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں سر پیکٹ سوچنگ کے بارے میں تھوڑا سا فیل بتا دیں دیکھیں ابھی تو پورا اس میں فورس میں کروانا یہ ہے لیکن میں ان شوٹ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ون جی بی کی فائل ہے ایک ویڈیو فائل لکھی ہوئے گئے سرور پہ جیسے سرور ایسا ادھر سے آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ nel gaan کہ ڈłum ڈ offs رس ڈیو ڈ 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 موسیقی 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 تو ان کے اندر ہمارے پر جو فیزیکل ڈیوائسز الگ الگ کنیکٹ ہوں گی ہر فلور کی لوجیکل جو ہے ہمارا لوجیکل نیٹ ورک دیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا لوجیکل سپریشن کیسا ہوتا ہے نیٹ ورک کا کہ لوجیکل ہی طور پر ہمارے نیٹ ورک کس طرح سپریٹڈ ہے جیسے کہ ہمارا بار نیٹ ورک ایک طرف سپریٹ ہوتا ہے کہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا پرس آکاؤنٹ کا وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر جو اکاؤنٹ کے جہاں پیسی سب لوگ اکاؤنٹ والے بیٹھے ہوں وہاں پہ ایک سیلز والا بندہ بھی بیچ میں آ کر بیٹھے ہوں صحیح ہے وہ ہوگا تو اکاؤنٹ کا بندہ لیکن وہ سیلز کا سیلز کے سیکشن والا بندہ اکاؤنٹ کے دپارٹمنٹ بیٹھ سکتا ہے یہ آپ کے پاس لوجیکل اسپیس کنسیڈر کری آ دی ہے کہ یہ آپ کی لوجیکل اسپیس ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیٹورک کے یہ سارا انٹروڈکشن چللا ہے بیسک بیسک جو نیٹورکنگ ہے صحیح ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پہلا آپ کا کورس انٹروڈکشن تو ہمارے پاس نیٹورک بنتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس نیٹورک تین طرح کے ہیں ایک ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے جو نیٹورک آف دے نیٹورک اس کا انٹرنیٹ پھر ہمارے پاس ایکسٹرانیٹ ہے اور ہمارے پاس پھر ایک انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ جو ہوتا ہے وہ کمپنی کا اپنا نیٹورک ہوتا ہے جو لوکل نیٹورک کو یوز کر رہے ہوتا ہے ایکسٹرانیٹ جو ہوتا ہے انٹرنیٹ تو آپ کو پتائیے جو انٹرنیٹ ہے ایکسٹرانیٹ ہمارے پاس ایک ایسا نیٹورک ہوتا ہے جو ہمارے ان یوزرز کے لیے ہوتا ہے جو remotely access کرنا چاہ رہے ہوں آج کل ہمارے جو workers ہوتے ہیں وہ زیادہ tele workers ہوتے ہیں tele workers کا ملکہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہمارا جرمنی جاتا ہے sales کا بندہ اور اسے company کے اپنا کوئی resource access کرنا ہے صحیح company کا اپنا کوئی server access کرنا ہے تو VPN کے طرح وہ extra net پہ connect کرے گا اور وہاں پسے اپنا server کا جو company کے resource ہے وہ use کر لے گا اس کی مثال ایسے جیسے کہ آپ ایک website بناتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں posting purchase کرتے ہیں posting کے لئے کیا ایک server purchase کرتے ہیں جیسے go daddy کے لئے آپ نے go daddy کا server لے لیا اب وہ go daddy کا server لیا تو اپنی website وہاں deploy کری ہے تو اسی طرح company کھولتی ہے کہ میں کسی ISP کے پاس یا کسی web hosting والے کے پاس وہ اپنی website نہیں ڈالوں گی بلکہ میں اپنا جو extra net ہے اپنا اپنا company کا internal network وہاں پہ میں اپنی website ڈپلائے کرتی ہوں اور اس میں سے میرے اپنی جو میرے ایکسس دینا چاہوں وہ ایکسس لیں اس ویب سائٹ کو باقی اس میں گوگل انڈیکسنگ کے اندر نہ آئے جو کہ ہماری tips web ہوتی ہے ابھی آگے آپ کو پتا چلے گا کریٹ ہمارا دی tips web ہوتی ہے ڈارک web ہوتی ہے اور اس ویب سائٹنگ ہم نے یہاں لیوی ہے ویوو ڈیڈی کے پاس تو وہ surface web کا حصہ ہے کیونکہ اس کا لنک اگر گوگل پہ سرچ کروں کہ amazon.com تو amazon.com ہمارے پاس گوگل انڈیکسنگ میں آرہی ہے سہی ہے تو وہ ایک surface web ہے اور کسی سرور پہ اسٹال ہوئی بھی ہے جبکہ ہمارے پاس سپلائر ہے اگر یہاں ہم ڈپلائے کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ آئے گی جو اس کی اپنی انٹرنل بوسٹنگ ہوگی اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایم زی ڈی ملٹریزیشن زون اس کا ایک پورا ارکیٹیکچر ہوتا ہے ڈی ایم زی کا جس کے ذریعے یہ ہم لوگ کنیک کرتے ہیں اپنے ایکسٹرانیٹ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک web سرور اٹھایا اسے گھر میں رکھ کر آپ چلا لیں اس کے ساتھ ہمیں پوری فائر وال کی کونفیگریشن کرنی بڑھتی ہے ایک فائر وال اس کو ہمارے انٹرنیٹ ایتھر لگے گی انٹرنیٹ کے ایچ کے اوپر اور ایک ہمارے لوکل سرور کے درمیان میں لگے گی اور بیچ میں ہمارا جو main ویب ہوسٹنگ کا سرور ہے جو انٹرنلی کام کر رہا ہے وہ چلا ہوگا اب اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ابھی سر یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا ہے دوبارہ سے تھوڑا سا کلیر کر دیں اچھا یہ جو کمپیوٹر ہے یہ بتائیں آپ ابھی مائک اوپن رکھے کون سا کمپیوٹر بنایا تھا یہ جو ہے یہ مطلب جو use کر رہے ہیں ہم یہ ویب ہوسٹنگ کا بنایا تھا جس میں آپ اپنی ویب سیٹ ڈالیں گے جی 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 سیکھے نہیں نہیں آپ دیکھیں بندہ ایک اپنے ویب سیٹ بنائی آپ کا نام کیا ہے میرا نام تارک انیس تارک انیس نام ہے میرا تارک انیس ڈی دی ڈٹ کوم میں بتا رہا ہوں ایک ویب سیٹ بنائی تارک انیس ڈاٹ کوم ساہی ہے اور وہ اگر آپ نے وہ آپ اس پر کپڑے بیچ رہے ہیں ساہی ہے آپ کا اب اس ویب سیٹ کریں گے ویب ہوسٹنگ پرچیس کر کے آپ اس ویب سیٹ کو تارک انیس ڈاٹ کوم کو یہاں پہ ڈی پلائے کر دیں گے ساہی ہے یہ کس کی ہے یہ ہے آپ کے جو آپ کو ویب ہوسٹنگ پروائیڈ کر رہا ہے ساہی ہے اس کو تارک عزیز ڈاٹ کوم کو دنیا میں کوئی بھی ایکسس پر لے گا کیوں کیونکہ اس کا جو انڈیکسنگ آ رہی ہے وہ گوگل کے اندر آ رہی ہے گوگل پہ تارک عزیز ڈاٹ کوم لکھیں گے وہ آپ کی ویب سیٹ تک پچھا دے گا ساہی ہے ساہی ہے ساہ چنگن کے پاس انڈیکسنگ آ رہی ہے آپ فرض کریں آپ ایک ویب سیٹ بنا رہے ہیں لیکن آپ بول لے ہیں کہ بھائی میں انٹرنیٹ پہ ویب سیٹ نہیں تالوں گا میں اپنے لوکل انوارمنٹ کے اندر ویب سیٹ رکھتا ہوں ساہی کمپنی کے انوارمنٹ میں اور جو میرا ریموٹ ہور کر رہے جو جنوانی میں گیا کپڑے کو چیک کرنے ساہی ہے کپڑے کو چیک کرنے جانا کپڑے کا آرڈر پکڑ آرے کزی کونٹ کم جو ہے وہ یہاں پہ اپنی کمپنی کندر اب یہاں سر ویپین سے کنیکٹ ہوگا کمپنی کے ایج راؤٹر پہ اور وہ ویب سیٹ کو ایکسس کر لے گا تو یہ جو ایکسس کرنے والا جہاں آپ کا سرور ڈپلائی جہاں لوگوں کا پیس سلپ 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 لوگوں کے پیس سلپ کے الانوہ کمپنی کے آرڈر کے لیجر کمپنی کتنا کھایا کتنا کھایا اس کی ٹیل ساری یہاں پہ لگی ہوگی اب سمجھ یہ تین اس ایک انٹرنیٹ ہے ایک ایسٹرنیٹ اور ایک انٹرنیٹ ہے سلپ اب ہم آگے بڑھتے ہم بڑھتے انٹرڈکشن کے اندر ایک ٹاپک یہ بھی آئے گا آپ کے باس آپ کو جب آپ پہ ایک سلپ دیں گے سلیں 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 بڑھا 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 ڈیویس بڑھا 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 کو نقصان ہو جائے گا سر اب میرے موٹی کرتے سب اپشن آ رہا ہوگا اس کا مائک سر میرا ایک کوشن سے نوان بات کر ہوں پتہ مجھے پتہ ہماری جو بولے نوان سب انٹرنیٹ سے آگے ہم فائر بول لگاتے بات کریں انٹرنیٹ آئی ایس پی سے آگے ہم فائر بول لگاتے فائر بول سے پہلے کہ ہم وائ فائ کی جو کنیکٹیوٹی کرتے ہیں وہ فائر بول کے بات کرتے ہیں یا اس سے پہلے ہم اس کی راوٹر سے کانفیگر بہت جب یا اسی میں ہی وہاں نہیں جائے نہ دول نہیں آس آواز نا آؤ آئی جہاں تک مجھے سوال آپ کا سمجھ ما آئی نا وہ یہ ہے کہ جو راؤٹر ہے نا اسی کے اندر آپ کا firewall بھی deploy ہو جاتی ہے صحیح firewall الگ سے بھی آتی ہے firewall hardware firewall بھی ہوتی ہے software firewall بھی ہوتی ہے hardware firewall کا انداز یہ ہے کہ وہ hardware level پہ کام کرتی ہے جیسے router اور switches ہوتے ہیں اس طرح ہوتی ہے اور جو software firewall ہے وہ software level پہ کام کرتی ہے جیسے کہ آپ pc میں install کر لیتے ہیں اور software firewall کے اندر بھی ہمارے پاس categories آتی ہیں جیسے کہ پی ایف سینس ہو جا رہا ہے جو ہمارے environment میں کسی server پر پر سٹال ہو کر بھی ایزا firewall کا کام کرتی ہے وہ firewall کے topic میں میں آپ کو پڑھاؤں گا اس کو صحیح ہے ابھی آپ سے پڑھنا ہے introduction to networks اس کے اندر ہے bidding your own device بیوارٹ کا concept ہے وہ concept کیا ہے کہ سب لوگوں کے پاس اپنی لے کر چلے جائیں system کے اندر جیسے کہ کسی network کے اندر اور وہاں connect ہو کر وہ use کر لیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے cost کم ہو جائے گی cost کیوں کم ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں سب کے پاس laptop ہیں سب کے پاس smart phones ہیں تو اگر وہ اپنا ہی گھر کا computer لے کر آ جائیں گے تو company کو computer نہیں دینا پڑے گا اور اگر وہ computer time to time degrade بھی ہوتا رہتا ہے تو اگر وہ degrade ہوتا بھی ہے computer تو پھر وہ اتنا زیادہ جو ہے ان کو مسئلہ نہیں ہوگا صحیح ہے وہ پھر pushart سے وہ چلا لیں گے اس computer کو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ بولتا ہے کسی company کی requirement ہوتی ہے کہ یار آپ کے بائک ہونا ضروری ہے صحیح ہے کام کے لئے تو یہ سیم concept ہے اس کے اندر دوسرا concept problem یہ آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا computer لے کر آئے اپنا laptop لے کر آئے تو وہاں security concern آ جائے گا کے مطلب security جو ہے وہ issue آ جائے گا کیونکہ اگر وہ اپنا computer لاتا ہے تو پھر وہ اس میں viruses ہو سکتے ہیں spawnwares ہو سکتے ہیں مختلف چیزیں ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے problem ہو سکتے ہیں ہواں نیٹ ورک کو تو نیٹ ورک کے اندر جو بی آؤٹ کا concept ہے bring your own device کا اس میں اگر سب کو نہیں آ رہی ہے تو پھر considerable factor ہے اگر کسی ایک بندے کو نہیں آ رہی تو اس کے نیٹ ورک میں کوئی ہو سکتا ہے problem آ رہی ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس نیٹ ورک کے لئے 4G کا اگر آپ package لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا یا پھر سلانی میں آ کر ہی وہاں پہ آپ steady کر لیں وہاں نیٹ ورک کافی ڈیٹ ورک کافی سٹرونگ ہے ہم ابہ message delivery کے options جی ہوتے ہیں اس میں ایک option ہوتا ہے میں پاس unicast ایک ہوتا ہے میں پاس multicast اور ایک ہوتا ہے broadcast unicast کا مطلب ہے ایک system صرف ایک system سے communicate کرے گا multicast کا مطلب ہے ایک system ہمارے دو systems کے ساتھ communicate کرے گا اور broadcast کا مطلب ہے ایک system ہمارے بہت سارے computers کے ساتھ communicate کر رہا ہے اور سارے پورے نیٹ ورک کو message دیج رہا ہے تو یہ ہماری broadcast communication ہوگی ڈیٹا transmission کے اندر ہمارے بہت تین type کی communication ہوتی ہے ایک ہوتی simplex جیسے ٹی وی کی communication ہوتی ہے کہ ٹی وی جیسے walkie talk یہ ہے ایک بندہ کہتا ہے hello دوسرا بندہ اس کو سنتا ہے پھر دوسرا بندہ کہتا ہے hello تو یہ half deplex communication ہے full deplex communication کا ملاب ہے کہ ہماری communication جیسے کہ موبائل پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ two way communication کے دونوں کو آپس میں بات کر سکتے ہیں یہ two way communication کا لاتی ہے تو ہمارے simplex ٹی وی کی example ہوگا ہے half deplex ہمارے پاس walkie talk کی ہو گیا اور full deplex ہمارے پاس موبائل ٹو موبائل یا ویڈیو جو ویڈیو کی ہماری communication ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک اور concept جا ہے وہ ہے ہمارے پاس fault raw lens کا جس کو ریٹنسی کلاتی ہے نیٹورک کے اندر کہ نیٹورک کو ایسے اس لحاظ سے اور اس style میں configure کرا جائے کہ اگر ہمارا ایک router ڈاؤن بھی ہو جائے تو دوسرے router سے internet کا connection آتا رہے یہ ایسا ہی concept ہے جیسے کسی گھر میں three phase first phase select یا second phase third phase تو three phase جیسے ہی select کریں گے تو جس phase پہ light آ رہی ہے اس پہ آ جائے گی تو اسی طرح مارے پاس کسی کمپنی کے اندر ایک نیٹورک نہیں آ رہا ہوتا اس کے اندر ہمارے پاس تین چار نیٹورک انٹرنیٹ connections آ رہے ہیں فرض کریں آپ کے پاس ایک افیس ہے جو ائر ٹکٹنگ کا کام کرتا ہے وہاں آپ ایک load balancer لگا دیتے ہیں مایکرو ٹیک کا اور اس کے اندر آپ اب USB لگا دیتے ہیں ایک USB لگا دیتے ہیں جس کی ایک USB telonor کی ایک USB u phone کی اب تینوں USB پہ آپ نے packages on کرا لیے تینوں پہ 30-30 MB آپ کے بعد data آ رہا ہے تو یہ آپ کے بعد total 90 MB کا data آ جائے گا اور 90 MB کا یہ 50 computers یہاں لگے ہوئے ہیں 50 computers کو 90 MB کا data دینا شروع کر دے گا لیکن اس سے benefit کیا ہوگا اس سے benefit آپ کا یہ ہوگا کہ اگر ایک package recharge کرنا بھول گئے تو 2 سے 60 MB کا data آپ کے بعد network میں آنا شروع ہو جائے گا اور network جائے وہ 60 MB کے پر آپ کی devices چلتی رہیں گی اور اس میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ پیچھلے network کی connectivity disable ہوئی ہے کوئی صحیح ہے وہ صرف administrator کو ہی پتہ چلے گا تو اس concept کو redundancy کہتے ہیں کہ آپ کا redundancy device ہو جس کے ذریعے آپ کا data continue چلتا رہے ہیں scalability کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا network کے اندر capacity ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ایک setup ڈالا ہے 50 computers کا تو وہاں آپ future کو دیکھتے ہوئے ایسی network configuration کریں اور ایسی devices purchase کریں جس میں 50 computer اور attach ہو سکے quality of service کے اندر ایک technology ہوتی ہے quality of service جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم network کی traffic کو price کر دیتے ہیں چون ایک بندہ ہے جو بندہ ہے آپ کا boss ہے وہ کر رہا ہے video conferencing پہ video meeting کر رہا ہے جرمانی گرہ در سے اور دوسرا بندہ sales کا بندہ بیٹھا ہے برابر میں اور وہ کر رہا ہے youtube پہ video دیکھ رہا ہے تو اب کیا ہوگا اب اس جتے بھی لوگ ہیں جتنا ڈیٹ ڈیٹ ڈیوٹیوب consume کر رہا ہے تو اس کے اندر ڈیوٹیوب شروع ہوگی لیکن اگر ہم اپنی ڈیوائس کو اس طرح configure کر دیں کہ اس کو prioritize کر دیں وہ first priority پہ آپ کی اور youtube جو ہے یہ آپ کی second priority پہ ہم کو اور ڈیوائس اور ڈیٹ کالجی تو اس سے ہمارا یہ کہ یہ جو ہمارے first priority ہے یہ first priority ہمارے ہمارے problem نہیں ہے تو اس چیز کو اس concept کو quality of service کہتے ہیں ہم لوگ نیٹ ورک کے اندر اگر ہم بات کریں کہ who on the internet تو ہمارے جو 90% نیٹ ورک ہے وہ ہمارے انڈر ورٹر جا ہمارے صحیح جو ہمارے 10% نیٹ ورک ہے وہ ہمارا سیٹلائٹ کے تھرو جا رہا ہے صحیح ہے جو low orbit سیٹلائٹ ہے جیسے کہ ابھی یلن مسک نے نکالی star link صحیح ہے تو وہ ہمارے جو نیٹ ورک ہے وہ 10% ہے کیوں کیونکہ ادھر ہمیں spectrum کا license purchase کرنا پڑتا ہے یہاں ہمیں spectrum کا license purchase نہیں کرنا پڑتا ہے یہاں cable ایک ہی دفت apply ہوتی ہے ہماری sea level پہ جیسے کہ ہمارے پر جو sea level کی cables ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے جو سمندر کے راستے ہمارے internet جاتا ہے اور سمندر کے راستے آپ نے سنا ہوتا ہے کہ cable کٹ گئی اب وہ cable کٹنے کے وجہ سے پھر ہمارا internet disrupt ہو جاتا ہے بیچ میں اور پھر اس کو cable پہ ہمیں باہر نکالنا پڑتا ہے اور اس میں ہمیں splicing کرنی پڑتی ہے صحیح اور اس طرح یہ اس کے service کے جہاز ہوتے ہیں جو cableوں کو باہر نکالتے ہیں ہمارا جو infrastructure structure ہے جو پاکستان کو connect کرتا ہے وہ cable اس کا نام ہے CME V3 CME V5 بھی آگئی ہے تو CME V کا full form جو ہوتا ہے ہمیں پاس ہوتا ہے South East Asia Middle East Western Europe صحیح اس کے اندر ہمیں پاس جو tear 1 کی ISPs ہیں وہ ہے AT&T Sprint Verizon Quest Level 3 and TT تو اگر ہم بات کریں وہ on the internet تو they on the internet جنہوں نے جیسے AT&T جنہوں نے سمندر کے اندر cableیں بچھائی ہیں یہ چاہیں تو internet کو disrupt کر سکتے ہیں لیکن صرف ایک طرف سے کیونکہ اگر ہم اپنے برے آزم کی بات کریں ہمیں برے آزم میں ساتھ صحیح ساتھ ہوں برے آزم کو cableوں کے ذریعے جوڑا ہوگا ہے لیکن وہ ایک cable کے ذریعے نہیں جوڑے ہوئے جیسے ایشیا کو اگر میں USA کے ساتھ connect کر رہا ہوں تو وہاں بہت ساری cableیں جا رہی ہیں اگر ایک طرف کا main cable system ہمارا disconnect ہو بھی جاتا ہے تو دوسری طرف سے ہمارا net انٹارٹیکا کی سائٹ سے اس برے آزم پہ اتر سکتا ہے اب برے آزم پہ نیٹ ورک اترنے کے بعد ہماری technologies change ہوتی ہیں جیسے کہ برے آزم پہ ہمارا cable کے ذریعے اتران نیٹ ورک اور اس کے بعد پھر ہمارا نیٹ ورک 3G 5G DSL cable modem بلا 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 xyz بہت ساری چیزوں سے connect ہو سکتا ہے آپ کے گھر تک جو انٹرنیٹ کی communication آ سکتی ہے تو یہ ساری tier 1 کی ISP تھی جو انہوں نے سمندر کے اندر backbone بچھائی جس میں sprint AT&T entity یہ سارے ہیں جنہوں نے backbones بچھائی انٹرنیٹ کی اس کے بعد ہمارے tier 2 کی ISP آتی ہیں جیسے کہ ماں پاس ایدھر سائیبر نیٹ ہے یا پی ٹی سی ایل ہے جو main ISP ہیں جو ہمارے country کے اندر چل رہی ہوتی ہیں country کے انفرسٹرکچر کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ISP کا لیول آتا ہے وہ local ISP ہوتی ہیں local ISP وہ ISP ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس jazz ہے صحیح ہے اور اس طرح ہمارے پاس اور مختلف چھوٹی چھوٹی strong fiber ہے صحیح ہے یہ ہماری local ISP ہیں جو ہماری country level کی ISP کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں جن کو tear 2 کی ISP کہتے ہیں term to know term to know کے اندر وہاپس پہلی term آتی ہے bandwidth bandwidth کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو کمپیوٹر ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے بیسکلی بات کر رہا ہے آپ بات کر رہے ہیں فیس بک کے سرور سے صحیح ہے صحیح ہے اور فیس بک پہ آپ کا دوسرا friend بیٹھا ہوا ہے Canada میں لیکن بیچ میں تو فیس بک کا سرور آ رہا ہے جو دونوں کو آپس میں connect کروا رہا ہے تو اس وقت کس سے بات ہو رہی ہے کمپیوٹر صرف یہی لینڈویس مجھتا ہے ون زیرو کی صحیح ہے اب ون زیرو کا جو ڈیٹا جا رہا ہے اس کے اندر ہم bandwidth کی بات کر رہے ہیں تو bandwidth کا ملب ہے کہ ایک ون زیرو کے لئے ایک روڈ ہے ایک گاڑی کے لئے ایک روڈ ہے دو گاڑیاں ہوں گی تو دو روڈ جا سکتے ہیں اگر وہ صرف ایک student کے پاس اگر صرف ایک student کے پاس آواز کا مسئلہ ہے تو اس کا اپنا ہی نیٹورک کا فالٹ ہے صحیح ہے کہہ رہے ہیں اوصد یہ ہے کہ bandwidth کا ملب یہ ہے کہ ابھی بات ہی ہو رہی تھی کہ اگر ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے پاکستان میں وہ بولتا ہے hello high لکھتا ہے اور ایک بندہ بیٹھا ہے facebook پہ اور وہ یہاں لکھتا ہے high اس کو high پہنچتا ہے تو بیچ میں جو یہ کمپیٹر یا کوئی بھی کمپیٹنگ ڈیوائس چاہے وہ آپ کا موبائل ہو لیپ ٹاپ ہو وہ دوسری طرف سینڈ کر رہا ہے تو کیا ہوگا اس کے اندر ہمارا ڈیٹا جو جا رہا ہے وہ ون زیرو کی صورت میں جا رہا ہے اب وہ ون زیرو کی صورت میں جب ڈیٹا جا رہا ہے ہمارا تو اگر یہ ڈیٹا ایسے ہی ہے جیسے ایک روٹ پہ ایک گھڑی جا رہی ہے ایک روٹ پہ دو گھڑیاں اگر جائیں تو دو کی کی پیسیٹی زیادہ ہوگا جائے گی چار روٹ کرنوں چار کی چار گھڑیاں چلی جائیں گی چونکہ ڈیٹا کی صورت میں جا رہا ہے بیٹس ہیں اس کی اپسوس کے اندر تو جتنا بڑا ہمارا پائپ ہوگا چونکہ ڈیٹی زیادہ ڈیٹا پریول کرا سکتا ہے یہ چیز بینویٹ کلاتی ہے یہ کیسے چیک کرتا ہے جیسے سپیڈ ٹیسٹ ڈاٹ کام صحیح ہے اب اس کے اندر اب اس کے اندر ایک ٹام آتی ہے کہ کیریئر ویف تو کیریئر ویف کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے باس سٹرنگ فون تھا پہلے بہت پہلے سٹرنگ فون کیسے تھا کہ ایک بچہ تھا وہ یہاں بیٹھتا ہے اور ایک بچہ یہاں بیٹھتا ہے اگر آپ یہاں سے آواز دیں وائس ٹرانس میٹ کریں تو وہ یہاں تک نہیں پہنچے گی صحیح ہے وہ یہاں ہی آکر ختم ہو جائے گی لیکن اگر یہ والا فون اس نے بنا لیا پھر جس میں ایک ڈپے میں ایک رسی لگا لی اور دوسرے ڈپے سے کنیک کر لیا تو اب کیا ہوگا آپ کی جو ڈیوائس ہے یہ صحیح ہے یہ رسی ہے یہ کیا کر رہی ہے کیریئر کا کام کر رہی ہے آپ کے جو موں سے الفاظ نکل لیں وائبریشن نکل لی ہے وہ اس کے اوپر ٹرائیول کرے گی تو یہ کیریئر ہو جائے گا صحیح ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو signal یا data جا رہا ہوتا ہے وہ data ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس carrier ہوتا ہے صحیح ہے وہ carrier waves کلاتی ہیں اگر ہم analog signals کی بات کریں تو اس کے اندر ہم consider کرتے ہیں hearts کے اندر کہ وہ analog signaling ہو رہی ہے اور اگر ہم digital signaling کی بات کریں تو ایک example data صحیح ہے تو یہ چیز ہماری bandwidth کلاتی ہے bandwidth جو ہے وہ basically raw capability ہے صحیح ہے ایک term اور use ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں throughput throughput جو ہوتی ہے amount of data move successfully کہ actual amount of data successfully جو ہے وہ کتنا transfer ہوا یہ جو ہے وہ raw capability ہے اب یہ ایک ایسا ہی ہے جیسے فرس کریں ایک لوگا ہے اگر میں اس کے نیچے آگ لگا دوں تو کیا ہوگا اس کی جو physical form ہے وہ change ہو جائے گی یہ پھیلنا شروع ہو جائے گا صحیح ہے یہ آپ لوگوں کو پاتا ہے سب کو کہ لوگاں اگر گرم کٹتے ہیں تو پھیل جاتا ہے اس کی physical characteristics change ہو جائیں گی اسی طریقے سے ہمارا ایک تار جا رہا ہے یہ copper cable ہے اور یہ کسی environment میں جا رہا ہے اور اگر وہاں پہ ہمارا harsh environment ہے یا تو temperature زیادہ ہے یا temperature کام ہے دونوں سوٹوں میں جو اس میں transmission ہو رہی ہے data transmission اس کی capacity مختلف environment میں اگر یہی انٹارٹیکا کے اندر دو لیپ ٹاپ رکھے جائیں سو میٹر پہ اور ان میں data transfer کرا جائے وہ same performance نہیں کریں گے جو کہ آپ پاکستان کے اندر کراچی میں بیٹھ کر data transfer کر رہے ہوں گے صحیح ہے تو دونوں میڈیمز ایک ہی ہیں دونوں لیپ ٹاپ بھی ایک ہی ہیں operating system بھی ایک ہے لیکن environment کا فرق پڑے گا تو environment اس تار کے اوپر فرق ڈالا ہوتا ہے تو جو raw capability ہے یا ایک theoretical capability ہے وہ اس کی bandwidth ہے لیکن جو actual ہے actual جو data transfer ہوگا وہ throughput کلائے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ الخالد tank ہو یا x16 ہو یا آپ کا processor ہو پروسیسر پہ آپ نے دیکھا ہے کہ gold plated اس کے اوپر پنوں کے اوپر gold plated ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ resistance کم کرنی ہوتی ہوں ان لوگوں کو صحیح ہے اسی طرح جو x16 ہے یا آپ کے پاس الخالد tank ہے اس کے اندرے وائرنگ ہوتی ہے وہ gold plated وائرنگ ہوتی ہے جہاں پہ resistance ہماری minimum ہا رہی ہو صحیح تو وہاں پہ actual میں data high speed میں forward کرنا ہوتا ہے latency latency کیا چیز ہے latency basically delay ہے delay کا مطلب یہ ہے کہ اگر low latency ہوگی تو small delay ہوں گا اور اگر high latency ہوگی تو long delay ہوگا یہ basically ایک term ہے جو technical طور پر network میں بولی جاتی ہے network میں یہ نہیں بولا جاتا کہ ہوا network delay سے traffic transfer کر رہا ہے یا delay آرہا ہے ہم یہ کہتے ہیں low latency کا network ہے اس کا مطلب network کافی fast ہے اور اگر ہم یہ term use کرتے ہیں کہ high latency کا network ہے تو اس کا مطلب network کافی strong نہیں ہے اتنا اور اس میں delay زیادہ آرہا ہے جیسے کہ فرص کریں آپ اگر کوئی router purchase کرنا چاہ رہے ہیں اور gaming network آپ کا کوئی cousin وغیرہ ہے جو game بہت زیادہ کھلتا ہے تو اس کے لئے ایسا نہیں ہے کہ آپ normal سا access point purchase کر لیں وہاں آپ کو gaming access points purchase کرنے پڑیں گے صحیح جہاں پہ آپ کی latency اس device کی وجہ سے کیونکہ آپ نے ایک ایسی device لی ہے جو low latency device ہے جہاں پہ آپ کا زیادہ اچھا network چلے گا یا آپ یہ soilیں کہ wi-fi ہوتا ہے آپ کے پاس access point ہوتا ہے access points میں generations آتی ہیں واپس صحیح ہے اگر ہمیں اس کے اندر 802 point 802 point 11 ac لوں تو ac کونسی generation کا صحیح ہے یہ maximum 600 mbps تک جا رہا ہوتا ہے صحیح ہے گیگا میں اے ایکس والا آرام سے چلا جاتا ہے صحیح ہے جس کا لیسنس پرچیس کرنا پڑتا ہے وہ خیر بات کی بات ہے لیکن ادھر جو concept دینے کا مقصد یہ ہے جو آپ انٹرنیٹ پرچیس کر رہے ہو اپنے علاقے سے کروگے تو وہاں کتنا دے گا ہو وہ پچاس ام بی کتنا پچاس ام بی maximum صحیح ہے اگر آپ stone fiber سے لے لیتے ہو تو 200 ام بی لے لیتے ہو پھر یہ 600 ام بی کا کیا کروں میں اس کا یہ کہاں فائدہ پہنچائے گا یہ فائدہ پہنچائے گا مجھے انٹرنل نیٹ ورک میں جیسے فرس کریں مجھے ادھر میں نے ایک نیس ڈالا ہوا ہے نیٹ ورک سٹوریج ایریا ایک ایسی وائ فائی کی ہارٹ ڈرائیو جو میرے گھر کے اندر لگی ہوئی ہے صحیح ہے اس میں میں نے فلمیں ڈاؤنلوڈ کر لی اور یہاں میں پاس لگا ہوا ہے 4K کا ٹی وی کتنے کا 4K کا ٹی وی یہ راؤٹر انٹرنل شیرنگ کے لیے لوکل ایریا نیٹ ورک کیونکہ یہ لوکل ایریا پہ شیرنگ ہے تو یہ یہاں پہ 600 ام بھی آپ کا کام کرے گا کہ یہاں سے فلم اٹھائے گا اور یہاں پہ آپ کے 4K کے ٹی وی پہ آرام سے پلے کر دے گا اسے صحیح ہے یہ آپ کے اس کا کونسپ سر اس طریقے سے ہے جیسے لوکل نیٹ ورک کے اوپر شیرنگ سائٹس ہوتی ہیں ہاں اگر آپ کے لوکل ہی کوئی جیسے شیرٹ کی اپلیکیشن صحیح ہے تو اب جو یہ نیٹ ورک آ رہا ہے یہ جو ہمارے پاس راؤٹر آ رہا ہے یہ بیسکلی لو لٹنسی راؤٹر ہے صحیح ہے اگر ہم اس کو کہیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے ایک ایسا راؤٹر پچیس کر رہا ہے جو لو لٹنسی راؤٹر ہے جس کا فنکشن یہ ہے کہ ہمارے لوکل ایریا میں ہائی سپیڈ ڈیٹا ٹراسٹر کر سکے انٹرنیٹ سے تو لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے انٹرنیٹ پہ تو دس ایم بی بھی آ جائے تو بعض علاقوں میں بہت بڑی بات ہوگی کہ دس ایم بی کا نیٹ ورک چل رہا ہے وہاں پہ صحیح ہے اس کے علاوہ آتا ہے ہمیں بس اٹینویشن اٹینویشن کیا ہے سگنل لاس سگنل لاس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرٹیکلر ٹائم کے بات ہما سگنل جو ہے وہ ڈیگریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا اپنا جو مٹیریل کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ لاس کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس سے پہلے میں آپ کو الخالد یا اس کی بات بتا رہا تھا کہ پروسیسر کے اوپر جو گولڈن کلر کر رہا ہوتا ہے یا آپ دیکھیں آڈیو کی ہائی آڈیو کی جو پنز ہوتی ہیں وہ گولڈن ہوتی ہیں صحیح ہے اس پہ گولڈن وہ کر رہا ہوتا ہے بس پانچ منٹ کا اور ہے پھر آپ نماز پڑھیں چلے جائے گا تو اس طرح جو آئی وائر ہوتی ہے اس کے اندر اٹینویشن آتی ہے صحیح ہے اٹینویشن کا لاسٹ بات یہ بتاتا جاؤں ایک سوچ سے وہ لاؤس کرنا شروع ہو جائے گا صحیح ہے یہاں سے یہاں تک اگر آپ کا کیبل آ رہی ہوگی تو ایک سوچ کو درمیان میں ہنڈرڈ میٹر کا سواصلہ ہونا چاہیے ہنڈرڈ میٹر کے بعد اگر آپ کو دوسری بیلڈنگ میں جانا ہے تو پھر آپ کو ہنڈرڈ میٹر لگانا پڑے گا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایک آپ کی اپنی بیلڈنگ ہے اور آپ ایک سامنے والی بیلڈنگ کے ساتھ یہاں پہ ایک آپ کا بیٹھے میں پچاس یوزرز یہاں پہ آپ نے سوچ لگا یا اب سوچ دوسرے سوچ کیبل کی صورت میں سو میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے صحیح ہے اگر دو سو میٹر کا فاصلہ ہے تو آپ کو دو سوچز ڈالنے پڑیں گے بیچ میں صحیح ہے چلیں صحیح ہے بس ابھی آج کلاس کو ہم یہاں اینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اب آپ کی کلاس کب ہوگی منڈے پھر وینس ڈے وہ کلاس ہے سامنٹ بتائیں نا اچھا صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈڈ بیٹر کے بعد آپ کو ایک سوچ لگانا ضروری ہوگا ہاں لیکن سوچ کے الانوہ ایک ڈیوائیس آتی ہے جو جو سامنٹ 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 بربیства ہمیں وہ شوٹر لگانا نہیں پڑے گا سر آہ وہ لگانا نہیں پڑے گا لیکن وہ کیولیں ہمارے پاس مہنگی ہوتی ہیں تھوڑی اور اس کے لئے پھر ہمیں سپلائسنگ مشین وغیرہ بھی ریکوائیڈ ہوتی ہیں جی سر جو یہ والا سر یہ ملٹی موڈ کچھ جگہوں پر ملٹی موڈ کنیکشنز ہوتے ہیں اور کچھ جگہوں پر سنگل موڈ یعنی سنگل فائبر کی کنیکٹیوٹی ہے تو ملٹی موڈ اور سنگل موڈ کا بتا دیں کہ اگر ہم شورٹ ڈسینڈ کے لئے سنگل موڈ یوز کرتے ہیں موڈ یوز کرتے ہیں موڈ یوز کرتے ہیں ملتی 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 اگدہ گےے پورا ایک شپٹر ہے جب پرچس داون ہو گا تو شپٹ پہ جائے گا آئیے آئیے اور یہ ویڈیوز جو ہے جہاں آپ کو چینل کا لنک بھیجائے یوٹیوب کا اسی پلی لیسٹ کے اندر ایڈ ہو جائیں گی کچھ چیز ایڈیس کا پوچھتا ہوں سر ایڈیس یہ سے لگی ایڈیس تو یہاں ایڈیس جو ہے نا اس کے اندر یہ ہوگا کہ واجد بھائی کہہ رہے تھے کہ نا لانس کلاس کے اندر جو اینڈ تک رہے گا نا اس کو اٹینڈنس اس کے اندر ایڈ کروا دیں گے وہ واجد بھائی سے میں بات کر لوں گا کیا کرنا ہے اس کا یا تو میں سکرین شوٹ لے لوں گا میرے پر ریکارڈنگ تو آئی رہی ہے کہ کتنے لوگ اس میں اٹینڈ کر رہے ہیں اس کو کلاس کو صحیح یہ صحیح رہے گا آپ اس کی انشارٹ لے لیں گے سر پریکٹیکل بھائی کہہ رہا کم ہو کہ اپنا پہلا جو موڈیول ہے نا وہ انٹروٹیکشن ٹو نیٹ ورک ہے صحیح ہے اس میں یہی ساری چیزیں جو بھی انٹروٹیکشن ٹو نیٹ ورک پڑھا چکے ہیں تو اس سے آگے اگر ہم پڑھنا چاہیں کہ مجھے تو نہیں بتایا انہوں نے اگر آپ گھنٹی بھی کریں آپ اس طریقے سے پڑھائیے انٹروٹیکشن ٹو نیٹ ورک پڑھائیں گے تو صحیح رہے گا میں اچھا سچ میں یہ کہ مطلب کہیں گے اس کے کمپلیٹشن میں یہ اگر انشاءاللہ ساری کلاسز صحیح چلتی رہی نا تو یہ تقریبان آپ کا دھائی سے تین مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا ہائی سے تین مہینے میں آپ کا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا چلے انشاءاللہ مطلب اس میں ہمارا آپ کا ساری تعلیٹ کر لیں آپ کو ڈسکاؤنٹ وارچر مل جائے گا ایک ساسی ڈالر کا مطلب 45000 ڈسکاؤنٹ وارچر ہر بچوں کو مل جائے گا دھائی سے تین مہینے اس پر لگا رہا ہے اچھا اچھا تو صاحب اس قابل ہو جائیں گے ہم لوگ بینیفٹ آپ کو بتا ہاں انشاءاللہ یہ اس قابل کہ میں نے آپ کو یہ بتایا نا دیکھیں کہ اس میں دو ریزن ہے نا کہ ایک تو یہ آپ دیان رکھیں کہ اس میں آپ کو ساری کونسیگریشن نہیں کرنی صحیح ہے یہ ایسوسیٹ لیول کا سیٹلگیشن ہے اگر وہ آپ کو ہائر کر رہا ہے نا نیٹ ورک کے اندر تو وہ چھوٹے موٹے کام کے لئے ہائر کر رہا ہے آپ کو یا آپ کچھ جا کر سویٹ سٹ کر دیں کچھ اور کر دیں کیبلنگ ویبلنگ کر دیں یا وی لیند کونسیگر کر دیں یا سپینک کونسیگریشن ہے لینٹی کونسیگریشن ہے بس یہ کام کرنے کے لئے ہائر کر رہا ہے نہیں وہ کوئی سی 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 ہے اگر آپ کو یہ نہیں کر 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 دوں مجھے یہ کہ اس کی بھی اپنیٹی ہوگی نا ہمارے لئے کہ آگے اگر ہم اس پر اور کچھ کر سکیں یار اپچونیٹی تو میں نے آپ کو پہلے دکھا گیا کہ نیٹ ورکنگ کا میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ آپ آئیوٹی آرہا ہے پنکھا ہے وہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہا ہے ایک بلپ ہے وہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ ایک پنکھے کو اپنے ریموٹ لوکیشن سے آفیس میں بیٹھے ہیں پنکھا بند کرنا بھول گئے آپ موبائل نکالے پنکھا بند کرتے ہیں تو یہ کیا ہوا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوا نا صحیح صحیح جتنے زیادہ مارکٹ اینکریز ہوگی جب ساری چیزیں نیٹ ورک میں چلی جائیں گی تو نیٹ ورک والے بھی تو اتنے ہی چاہی ہیں چل رہا ہے میرے پا میک آ رہا ہے یہ تو پھر ہے اس میں ٹیکس پہ تھوڑا ٹھوکس کریں ٹھوڑے کوئی آسائیمنٹ پہ گھا رہا جائیں تاکہ ہم ہاتھ ساف ہو ہمارا آہ آبی بھائی لیپ سٹارٹ ہوں گی میں نے یوٹیوب کل لنک سینڈ کر رہا ہے وہاں جا کر آپ دیکھ لو لیپس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے آئیے باقی یہ ہے کہ جب میں کروں گا تو جب ہی سمجھا ہوں گا نا میں آپ کو جیسے اے پڑھاتے ہیں پھر بھی پڑھاتے ہیں ایسا تھوڑی میں ایکس وائے ذائٹ آخر پر پڑھا دوں پہلے آپ کو اب بہت سارے لوگوں کو تو یہ نہیں بتاؤ گا اس سوچ کیا ہے اٹینیویشن کیا ہے اب میں آباد میں آکر یہ بھولوں کیے بھول کرتے ہوئے اٹینیویشن ہے اٹینیویشن ہے میں تو یہ بتاؤں گا بھائی کہ آرہی ہے دیکھ لو میں نے موڈیول 1 میں بتا دینا آپ کو کیا چیز ہوتی ہے سر ریڈنشن جو آپ نے بتایا تھا اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ اٹینیویشن جی 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 سر سر ہم لیف ہو سکتے ہیں ساری لیف کردے ہیں جس کو جانا چاہے بندہ وہ جا سکتا ہے لنکہ سوال آتے ہیں وہ رکھیں وہ مجھے کنفرم کرتے ہیں کہ جیٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے جیٹر جو ہوتا ہے وہ بھی انہوں پڑھایا نہیں ہے جیٹر جو ہے بیسکلی ڈیلے ہوتا ہے دو پیکٹس کے درمیان کا یہ آپ کے لیے ہے صحیح باقیوں کا ابھی نہیں بتایا تو ابھی جب وہ آئے گی سلائٹ تو بتا چلے گا مجھے وہ دو چیزیں شو کراتا ہے دوسرا جیٹر بھی بتاتا ہے یہ دونوں ڈیلے ہوتا ہے ڈیلے ہوتا ہے نہیں نہیں وہ وہ آپ کی قوالیٹی اف سروس سہی سہی جو جا رہے اپنے پڑھایا تھا سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ کیا ہے انٹروڈکشن کا مللب یہ ہے کہ بیسک بیسک ساری چیزیں سمجھے لوگ صحیح بہت سارے لوگ جو نیٹ ورک سے آئے میں لیکن مجھے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اگر کوئی پیچھے میٹرک پاس بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی تو سمجھانا ہے کہ بھائی کیا چیز ہوتی ہے صحیح سمجھانا بڑھے گا تو پھوری پلانس کو ساتھ لے کر چلنا بڑھے گا سر سورہ کا جو ہے نا بلکل سلو تو مجھے لے کر چلے گا زیادہ اگر سپیل دکھائیں گے تو بھی جو چیزیں وہ بھی میٹھ ہو جائیں ہاں تو یہ میں بولنا ہوں اب جیسے بھائی بات کر رہے تھے جیٹر کا تو ابھی جیٹر میں نے پڑھائیں گے تو میں کیوں بتاؤں ابھی اس کا وہ آگے والی سلایڈ میں ہے وہ آگے سلایڈ آئے گی تو پتہ سر جائے گا جیٹر کیا ہے مجھنسٹی کا نام لیا نا تو اس لیے وہ تھوڑا سا اس کا بھی یاد آگیا تو اس لیے آپ سے question کریں نہیں وہ اس میں لوگوں کو تھوڑی confusion ہو جاتی ہے وہ بعض لوگوں کو دیکھیں آپ کو پتہ ہے لیکن اگر کوئی بندہ metric پاس بیٹھا ہو آئے تھا تو صحیح ہے تو اس کو تھوڑی اس کو confusion create ہو جائے گی کہ ابھی attenuation مجھے سمجھ میں نہیں آئی پیچ میں جیٹر کیوں گز گیا یہ صحیح ہے یہ یہ چکر ہوتا ہے جیٹر کیوں گا وہ پورا جو ہے میں ساری چیزیں سمجھاؤں گا ایک ایک پوائنٹ ڈس کا جو ہے نا آپ کو پورا نیٹ ورک کا جو ہے نا وہ ساری پینا میٹر ساری چیزیں clear ہو جائیں گی end of the course تک صحیح ہے اچھا صحیح ہے یہ جو اٹنک کی گرشن کا ہے تو اس کا مطلب ہمارے دوائیس کی پینے خواب ہوئے ہیں تو بتلے گی ہے پوری ڈوائیس آنش کرنا کرتے ہیں یہ پوری ڈوائیس کے اندر بھی مسئلہ آ سکتا ہے اور کیبلوں کے اندر بھی مسئلہ آ سکتا ہے چلیں صحیح اب کلاس کو میں یہاں end کر رہا ہوں پھر انشاءات اللہ وہ نس ڈے کو ملاقات ہوتی ہے صحیح اللہ حافظ اللہ حافظ